ایک روایت میں آتا ہے کہ شیطان سمندر پر اپنا تخت لگا کے بیٹھ جاتا ہے اور پوری دنیا کے اندر انسانوں کے درمیان بدی کو پھیلانے کے لیے جو اس نے اپنے کارندے بھیجے ہوتے ہیں وہ اس کو شام واپس آکے رپورٹ دیتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ میں نے چوری کی واردات کروائی وہ خوش ہوتا ہے تھبکی دیتا ہے کوئی کہتا ہے کہ میں نے ڈاکہ زنی کی واردات کروائی تو وہ اس سے بھی داد دیتا ہے کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلان کو فلان پر ظلم کے لیے اُبھارا تو دادو تحسین کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے اور ایک آکے جب یہ کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان اختلافات کو اتنا بڑھایا کہ طلاق تک نوبت جاگ پہنچی تو شیطان خوشی سے اچھل پڑتا ہے اور اٹھ کے تخت سے اسے گلے سے لگاتا ہے کہ کام تو تو نے کیا ہے تو جب میاں بیوی کے درمیان طلاق واقع ہو جاتی ہے تو یہ سب سے زیادہ شیطان کی خوشنودی کا ذریعہ ہے اور اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے ممنوع جائز مبا اور حرام اور حلال کاموں کے اندر جو سب سے زیادہ اللہ کو ناپسند ہے عمر وہ طلاق ہے یہ نکاح جب منعقد ہوتا ہے یہ تو پوری زندگی کا بندن ہے اور اس عظم کے ساتھ دو خاندان آپس میں جڑتے ہیں اور ان کی محبت نکاح سے مزید مستخم ہو جاتی ہے اس طرح معاشرہ مضبوط ہوتا ہے لیکن اگر الہدگی ہو جائے میاں بیوی کی تو پھر معاشرہ شکست و ریخ کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے بہمی منافرتیں جنب دیتی ہیں اور سکون اور تمانیت کی دولت رخصت ہو جاتی ہے اور یہ شیطان کا مقصود ہے ہمارے ہاں جو عمومی طور پر طلاق واقعہ ہوتی ہے تو اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کا حل کیا ہے آج اس مختصر نشست میں اس پر ہم نے تھوڑے وقت کے لیے کچھ باتیں آپ کے گوشت گزار کرنی ہیں یہ تو پوری زندگی کا بندن تھا لیکن یہ ٹوٹ کیسے گیا تو کچھ اسباب ایسے ہیں کہ جو اگر غور و فکر کر لیا جاتا سوچ سمجھ کے زوجین کے مزاج اور نفسیات کو جان کر کے نکاح کا بندن باندھا جاتا تو یہ حادثہ رو نما ہی نہ ہوتا اور کچھ اسباب ایسے ہیں جو نکاح کرنے کے بعد ظہور پذیر ہوتے ہیں وہ اسباب جو معاشرتوں میں طلاق پر طلاق کا ذریعہ ہیں ان میں سے ایک سبب دین سے عدم آگئی ہے بادنی بود ہے موسیقی